لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سیاو کا بھائی منگئی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹینجو کو مار دیا ہے جس کی وجہ سے منگئی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس کے بعد منگئی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب منگئی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک وہ گر جاتی ہے اور بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد سیاو کا بھائی اسی سیکریٹ رنگ والی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پر اسے کافی لوگ دکھائی دیتے ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں جو اصل میں کہ ٹینجو کو مارنے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ گارڈ کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں تو گارڈ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ لوگ ٹینجو کو مارنا چاہتے ہیں اور اسی کا پیچھا کر رہے ہیں اسی طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لی ٹینجو کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ پویزن والا آدمی اس کے آدمی ٹینجو کا پیچھا کر رہے ہیں یہ سن کر لنگ جو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اس نے شرط لگائی تھی اس پویزن والے آدمی کے ساتھ یہ وہی ٹینجو کو مارے گا اور اب جب اس نے یہ بات سنی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آدمی کو وہاں بھیجنے کی دیسائیڈ کرتا ہے دوسری طرف ہمیں اسے پویزن والے کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹینجو کا پیچھا کر رہے ہیں تب ہی ٹینجو کو وہاں پر برفیل دانف کی گفہ دکھائی دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس میں پسا دے گا اس کے بعد وہ ایک پلان بناتا ہے اور ان سب لوگوں کا مزاق بنانے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج تم سب لوگ اپنی ایک نور اس کی وجہ سے مروگے یہ سن کر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اب انہیں اس بات پر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے ٹینجو کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ٹینجو یہی تو چاہتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کا پیچھا کریں یہ سب اس کا پلان ہوتا ہے اور وہ برفیلہ دانف پر پیچھے سے اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں برفیلہ دانف کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سب لوگوں کو مارنے کے لیے وہاں سے نکل آتا ہے برفیلہ دانف تو کافی زیادہ غصے میں تھا اور وہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو مار بھی دیتا ہے اب یہ لوگ کرتے تو کیا کرتے انہیں وہاں سے بھاگنا ہی تھا کیونکہ برفیلہ دانف سائز میں بہت زیادہ بڑا اور کافی زیادہ پاورفل تھا دوسری طرف ٹین جو بھی ان سب کے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور تبھی اسے ایک پول نظر آتا ہے یہ ایسی ویلی کا پول تھا دوسری طرف اس پوئیزن کے آدمی بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور برفیلہ دانف بھی وہاں پر تھا مگر نا جانے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد برفیلہ دانف وہاں سے آگے بڑھنے کی حمد نہیں کرتا اور وہ وہاں سے واپس جانے لگتا ہے اسے ان لوگوں کو سمجھا جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور پاورفل مانسٹر ہے جس کی وجہ سے برفیلہ دانف یہاں سے جا رہا ہے اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹین جو تو دونوں طرف سے پھس چکا ہے وہاں پر کوئی مانسٹر ہے اور یہاں پر برفیلہ دانف ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو ٹین جو کو مارنے کیلئے بھیجتا ہے اب ٹین جو کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ اس پول کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ ٹین جو اب بچے گا نہیں اگر پھر بھی وہ وہاں پر اس کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ بھی گیا تو یہ لوگ اسے مار دیں گے لیکن تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹین جو اس پول سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی سرنٹھ کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے لگتا ہے اسے وہاں دیکھ کر یہ آدمی دوبارہ سے اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب جب ٹین جو دیکھتا ہے کہ یہ پھر سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ پھر سے پول کے اندر چلا جاتا ہے مگر کیونکہ ٹین جو نے اپنی سپیرچول پاور کا بہت زیادہ یوز کر لیا تھا اس لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اب اپنی پاور کو دوبارہ سے ریکاور کرے اب تب ہی ٹین جو کو پول میں ایک بہت بڑا مانسٹر دکھائی دیتا ہے مگر یہ مانسٹر ٹین جو کو نہیں دیکھتا اتنے بڑے مانسٹر کو دیکھنے کے بعد ٹین جو سمجھ گیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ وہ جلدی سے اپنی سپیرچول پاور کو رسٹور کرے اس لیے اسے جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے میڈیٹ کرنے کے لیے دوسری طرف وہ لوگ بھی ٹین جو کا ویٹ کر رہے تھے مگر ٹین جو بھی باہر نہیں آیا تھا تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ انہیں تو لگتا ہے اب تک کسی مانسٹر نے ٹین جو کو مار ہی دیا ہوگا اور وہ زندہ یہاں سے واپس نہیں آنے والا یہ جگہ ہر طرف پہاڑوں سے گری ہوئی تھی اور یہاں سے نکلنا بھی اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے بھی انہیں اچھی خاصی انرجی کی ضرورت تھی ابھی انہیں پانے سے اچھا خاصا بہت بڑا سپیرچول اورہ دکھائی دیتا ہے اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹین جو ابھی تک زندہ ہے اور وہ اندر بیٹھا اپنی سٹیندھ کو ریکاور کر رہا ہے اب یہ لوگ بھی اپنی سٹیندھ کو ریکاور کرنے لگتے ہیں کہ اگر ہمیں اسے مارنا ہوگا تو ہمیں پہلے سے زیادہ پاورپل ہونا ضروری ہے بھی وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھی اور یہ سب بھی ٹین جو کو مارنا چاہتے ہیں اب آپ کو بتایا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو سیاہو کے بھائی کے آدمی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ لنگ جو کے آدمی ہیں اب یہاں سیاہو کے آدمی پویزن والے کے آدمیوں کے ساتھ مل کر ٹین جو کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب تب ہی لنگ جو اور پویزن والے کے آدمیوں کے درمیان بحث سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس میں سے ایک آدمی دوسرے کو دھمکی دیتا ہے اس کو جان سے مارنے کی میں پویزن والے کے آدمی دوسرے کو ایک ڈیل کرنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی ایبیلیٹی سے ٹین جو کو مارنے کی کوشش کریں گے مگر ایک بات اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کے کام میں مداقلت نہیں کرے گا ان دونوں میں یہ ڈیل ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں وہ ہے ٹین جو کو مارنے کی کوشش کہ بعد لنگ جو کا آدمی ان سب کو بتاتا ہے کہ اس پول کے اندر ایک بہت بڑا پاورفل مانسٹر ہے اور وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے اس لئے آپ سب کو کیرفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد یہ سب لوگ پول کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہاں ٹین جو کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب لوگ اس کا پیچھا کرتے کرتے پول میں بھی پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اگر تب ہی اس کے سامنے بہت بڑا مانسٹر آ جاتا ہے ٹین جو تو ہر طرف سے پھنس چکا تھا سامنے سے مانسٹر تھا اور پیچھے سے لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے اب یہ مانسٹر ٹین جو کو مارنا چاہتا تھا اور وہ اس پر اٹیک کر لیتا ہے مگر ٹین جو کسی نہ کسی طرح اس سے بچ جاتا ہے اب جب وہ ٹین جو پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پیچھے سے آتے ہوئے سارے آدمی بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ ٹین جو کو مارنے آ رہے تھے ان آدمیوں کو دیکھ کر یہ مانسٹر ان کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے انہیں بڑے مانسٹر کو دیکھ کر یہ سب ہی ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب ہی واپس کو مڑ جاتے ہیں ان سب کو واپس جاتا دیکھ کر ٹین جو بھی کافی خوش ہوتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ اپنے لیے اسے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنی ہوگی دوسری طرف لنگ جو کے آدمی بھی اس مانسٹر کو مارنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں مگر ان میں اتنی پاور نہیں تھی اور یہ مانسٹر انہیں کو مار دیتا ہے ہر ٹین جو جو کہ پانی میں تھا تب ہی اسے وہاں پر بہت بڑا سپیرچل عورہ دکھائی دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک مانسٹر بھی آ جاتا ہے جو ٹین جو کو مارنے والا ہوتا ہے مگر اسے بچنے کے لیے ٹین جو چھپ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ٹین جو کو سپیرچل فارمیشن دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی پاور سے اسے اوپن کر لیتا ہے دوسری طرف وہ مانسٹر بھی ٹین جو کے پیچھے تھا اور ٹین جو کو ان سب سے بچنا بھی تھا اور وہ اس فارمیشن کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر اسے کافی زیادہ سپیرچل عورہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کے لیول کپ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا اس کے بعد اسے اپنے لائن برٹ کا خیال آتا ہے اور اسے بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے بچے سے جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کی کلٹیویشن پاور کو بڑھانے کے لیے بہت اچھی ہے اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے میڈیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں باہر سبھی لوگ جو ٹین جو کو مارنے کے لیے آئے تھے وہ کافی دن انتظار کرتے ہیں کہ ٹین جو کہاں ہے آئے اور ہم اسے مار دیں مگر انہیں تو ٹین جو کہیں بھی نہیں ملتا ٹین جو کے آدمیوں کو لگتا ہے کہ اب تک تو ٹین جو مر گیا ہوگا اسے کسی نے کسی مانسٹر نے مار ہی دیا ہوگا مگر تبھی ٹین جو اس پول سے باہر آ جاتا ہے اور لنگ جو کے ایک آدمی کو مار دیتا ہے لوگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتے اور یہ ٹین جو کو مارنے والے ہوتے ہیں مگر ٹین جو اب بہت زیادہ پاورفل تھا وہ نائیت لیول پہ پہنچ گیا تھا لنگ جو اپنی تلوار نکالتا ہے تو ٹین جو بھی اپنی تلوار نکال دیتا ہے اور انہیں اپنی پاور دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے یہ لوگ حیران تو ہو گئے تھے اور ڈر بھی گئے تھے مگر انہیں اپنا کام تو کرنا تھا اور یہ اپنے لوگوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تاکہ ٹین جو کو مار سکیں اب ٹین جو کافی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا اور ان پر اٹیک کر رہا تھا اور یہ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ بھی جاتے ہیں مگر ٹین جو اب انہیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا اور ایک کی کرکن سب کو مارنے لگتا ہے ان میں سے کچھ لوگ تو ٹین جو سے ڈھر کر بھاگ بھی رہے تھے مگر ٹین جو سب کو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے ہاں پوئیزن والے کے آدمی لنگ جو کا آدمی ان میں جو مین آدمی ہوتے ہیں یہ بھی دونوں مل کر پلان بناتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر ہی اس کو مار لیں گے مگر اس میں سے پوئیزن والے کا آدمی خود کو زیادہ سٹرانگ سمرتا ہے اور وہ کہتے اسے تو میں ہی مار دوں گا اور اس کے بعد اپنی ریفائننگ بائیڈی میں آ جاتا ہے جسے وہ کافی زیادہ پاور فل لگ رہا تھا مگر اس کے باوجود جیسے ہی وہ ٹین جو پر اٹیک کرتا ہے تو ٹین جو اپنی پاور سے اسے بھی دور پھینک دیتا ہے اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اب اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا اور اس پوئیزن والے کا یہ مین آدمی بھی مر جاتا ہے وہیں پہ پیچھے وہاں لنگ جو کا آدمی بچ گیا تھا اور ٹین جو تو اسے بھی نہیں چھوڑنے والا تھا وہ اس پر بھی اٹیک کرتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ٹین جو اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے اور اس کے علاوہ تین لوگ اور بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹین جو سے مگر ٹین جو انہیں بھی پکڑ لیتا ہے اور ان سب کا صفایہ کر دیتا ہے کے بعد ٹین جو کو مہنگی کی یاد آتی ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی پریشان ہوگی اور وہ فوراں سے اس رنگ سے باہر آ جاتا ہے جس کے اندر وہ گیا ہوا تھا تب ہی ہمیں مہنگی کو دکھایا جاتا ہے جسے کہ یہ پتا چلا تھا کہ ٹین جو مر گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ اب تک بھی ہوش پڑی ہے اور اس کی بہن اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے جسی سب میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹین جو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہیں پہ اند ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دکھا کہ ٹین جو نے سب لوگوں کو مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ مہنگی سے ملنے چلا گیا تھا وہاں جب وہ مہنگی کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مہنگی بھی ہوش پڑی ہے اور اس کی بہن اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہے ٹین جو کو دیکھ کر مہنگی کی بہن کہتی ہے کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئے تمہاری وجہ سے میری بہن کا کیا حال ہو گیا ہے اب ٹین جو اسے ساری کے ساری بات پوچھتا ہے کہ آخر اسے ہوا کیا تو وہ اسے ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر سیاو کا بھائی آئے تھا اور اس نے آ کر بولا کہ اس نے تمہیں مار دیا ہے تو یہ بات سننے کے بعد مہنگی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور تب سے وہ بہوش بھی ہے اور تو اور تب سے اس کی آنکھوں سے لگتار آنسو بھی گی رہے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ تم ہی کچھ کرو یہ تمہارے لیے ہی تو ایسی ہے کہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے کچھ کرو ٹین جو بھی یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا ربو مینگی کی پاس چاہ کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ ٹھیک ہو جائے دوسری طرف سے آؤ کہ بھائی پہ اس کا فادر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تمہاری وجہ سے کتنے سٹوڈنٹس کی جان چلی گئی ہے تمہیں جو بھی ٹین جن ہے تو مجھے بتا سکتے ہو تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹین جو کی وجہ سے میری پوری کی پوری فیملی کی جان چلی گئی اور اسی لیے تو میں نے بدلہ لینے کیلئے کچھ سٹوڈنٹس کو ٹین جو کے پیچھے بھیجا تھا مگر وہ سب بھی مر گئے اور اس میں میری ہی تو غلطی ہے اس کے بعد اس کے فادروں سے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے تم بہت پاورفل ہو وہ اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں یہ بات کسی اور کو پتا نہیں چلنے چاہیے کہ ہمارے لوگ مرے ہیں اب تب ہی ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ٹین جو ویلی سے باہر آ گیا ہے اس پر اس کا باپ اس آدمی سے کہتا ہے کہ فوراں سے ٹین جو کو ہمارے پاس لائے جائے اسی طرف ہمیں مہنگئی کو دکھایا جاتا ہے جو ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں نے سپنے میں ٹین جو کو دیکھا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے پر اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں ہاں ٹین جو بلکل ٹھیک ہے وہ تم سے ملنے بھی آیا تھا یہ سن کر مہنگئی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے کیسا ہے تو اس کی بہن اسے بتاتی ہے کہ ایلڈر کے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اسے بلائے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلا گیا ہے اور یہ ایلڈر سیاو کے بھائی کا اڈاپٹڈ فادر تھا جو کہ ہم نے پچھلے سین میں دیکھا کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ مل کر ٹین جو کو ماریں گے اور یہاں پر مہنگئی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ٹین جو دوبارہ سے خطرے میں ہیں وہ فوراں سے اٹھتی ہے کہ ٹین جو کو بچائے گی مگر اس کی اپنی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں تھی اس کی بہن اسے جانے سے روکتی ہے اور پھر وہ اپنی بہن سے کہتی ہے یہ گریٹ ایلڈر مجھے پسند کرتے ہیں تم جا کر ان سے کہو کہ وہ لوگ ٹین جو سے اس طرح سے نہ کریں اور وہاں ہمیں ٹین جو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گریٹ ایلڈر کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے اسے گریٹ کرتا ہے مگر یہ گریٹ ایلڈر ریپلائی میں اسے پنچ مار دیتا ہے اور اسے دور پھینک دیتا ہے اب ٹین جو اسے وجہ پوچھتا ہے مگر وہ ریپلائی میں اسے دو پنچ اور مار دیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایلڈر سے بات کیسے کی جاتی ہے میرے سامنے سر تک نہیں چکایا تم نے یہاں ٹین جو بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ انسان اصل میں سیاو کی بھائی کی مدد کر رہا ہے اس کے بعد یہ ایلڈر ٹین جو سے کہتا ہے کہ اپنے کرائیم کو مانو تم نے جو کیا ہے اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو دوسری طرف سیاو کا بھائی تمہیں مار دے گا لیکن تب ہی اس ایلڈر کا بھی بڑا ایلڈر وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ان سب سے کہتا ہے کہ ٹین جو کافی زیادہ پاورفل ہے مجھے پتا چلا ہے مہنگئی کی بہن سے کہ ٹین جو کچھ ہی دنوں میں ساتھویں سے نوے لیول پہ آ گیا ہے یہ بہت جینئیس ہے اور تم لوگ جس طرح سے اسے مارے ہو یہ غلط بات ہے اسے خود کو ایکسپلین کرنے کا موقع تو دو اس کے علاوہ وہ سیاو کے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی پرابلم خود سالف کرو ہمیں اس سب میں مت لاؤ اس کے بعد وہ لوگ ٹین جو کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف سیاو کے بھائی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا کہ میں خود ہی اب ٹین جو کو مار لوں گا آہم ایک گریٹ ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ٹین جو سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں ہائی لیول کی پریکٹس دوں گا مگر ٹین جو کہتا ہے کہ تین کیو مجھے نہیں چاہیے اور دل میں سوچا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ میں نے تو ساری کی ساری پریکٹس دیکھ لی ہیں اس کے بعد گریٹ ایلڈر ٹین جو سے کہتے ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اس وقت کون کون تمہارا دشمن ہے مگر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے سارے کے سارے دشمن ہی کافی زیادہ پاورفل ہیں اس پر ٹین جو کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا پرابلم خود ہی سالف کر لوں گا تو پھر گریٹ ایلڈر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیرفل رہنا اور بیٹل فیلڈ کی تیاری سٹارٹ کر دو اس کے بعد ٹین جو منگئی کی بہن کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور اسے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے ٹینکس بھی کہتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس میں میری تو کوئی بات نہیں ہے تمہاری ہلپ کرنے کے لیے تو مجھے منگئی نے کہا تھا وہ تمہارا بہت خیال کرتی ہے یہ لوگ یہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں منگئی بھی آ جاتی ہے جو کہ ٹین جو کیلئے کافی زیادہ پریشان تھی ٹیکسین میں ہمیں ٹین جو اور منگئی کو ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں منگئی کافی زیادہ پریشان تھی کیونکہ کل کے دن ٹین جو کی ڈیتھ فائٹ ہو رہی تھی لیٹی آنگ سے اب ٹین جو سے سمجھاتا ہے اور اس سے کہتے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میچ میں ہی جیتوں گا ٹیکسین میں ہمیں لنگ جو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے آدمی لیٹی آنگ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹین جو نائنث لیول پر پہ پہنچ بھی گیا ہے اور وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی وہ اتنے بڑے لیول پہ کیسے پہنچ گیا لنگ جو اسے بتاتا ہے کہ اسے لڑنے کے لیے تمہارا پاورفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو لیٹی آنگ کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی اپنی ڈراغن بارڈی کو ٹین تھ لیول پر اپگریٹ کر دیا ہے یہ سنکر لنگ جو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ ابلیٹی تو بہت اچھی ہے اس سے تم ڈراغن لسٹ کے ٹاپ تھرٹی میں آ جاؤگے نیک سین میں ہمیں ڈیتھ ہرینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ پویزن والا آدمی اور لنگ جو اپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں اپنی بیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں کون پہلے ٹین جو کو مارتا ہے اب لنگ جو اس پویزن والے آدمی سے کہتا ہے کہ میں ایک گھنٹے کے اندر اندر ٹین جو کو مار سکتا ہوں اور اگر ایسا نہ کیا میں نے تو تم بہت سارے کوئنس دیت جاؤگے یہ سن کر پویزن والا آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ٹرائے کر لو اس کے بعد دیتھ ہرینہ میں یہ ڈیتھ فائٹ دیکھنے کے لیے بہت سارے ایلڈرز بھی وہاں آ جاتے ہیں اور لی ٹینگ بھی کچھ ہی دیر میں وہاں آ جاتا ہے لڑنے کے لیے اب میچ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ان میں سے ایک ایلڈر ٹین جو اور لی ٹینگ کی اس فائٹ کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹین جو تو کافی زیادہ پاورفل تھا وہاں وہ پویزن والا آدمی لنگ جو پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ لنگ جو نے اس بیٹ کے اندر چلاکی کی ہے لی ٹینگ کو ٹین جو کے افسامنے کھڑا کر دیا ہے اسے طرف فائٹ کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا تھا مگر ابھی تک ٹین جو وہاں نہیں آیا تھا اور لی ٹینگ سمجھ آتا کہ شاید ٹین جو اسے ڈر رہا ہے مگر ایسی بات نہیں تھی اور ٹین جو وہاں پر منگئی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اب ٹین جو جب ڈیتھ ہرینہ میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں سیاو آ جاتی ہے اور ٹین جو سے کہتی کہ میں تم سے ملنے آئی تھی مگر مجھے تو تم کہیں ملے ہی نہیں وہاں منگئی بھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور یہاں ٹین جو نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کو ملنے کیلئے کیوں آئی ہے سیاو ٹین جو کو اپنے مدر کی دی ہوئی ایک جیڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے حساب سے اس کی مدر نے کہا تھا یہی بہت زیادہ لکی ہے ٹین جو یہ جیڑ لینے سے منع کر دیتا ہے مگر سیاو زبردستی اس کی ہاتھ پہ یہ جیڑ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی یہ بہت لکی ہے اس سے تم پروٹیکٹ رہو گے مگر ٹین جو کافی زیادہ غصے میں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیاو کے بھائی ہی تو اسے مارنے کے لئے آئے تھے اور وہ اس جیڑ کو نیچے پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر سیاو کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ اس کی مدر کی دیگی جیڑ تھی سیاو اس سے کہتی ہے کہ تم اتنے بدل کیوں گئے ہو تم ایسے پہلے تو نہیں تھے تو ٹین جو اسے یہ بات نہیں بتاتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے مگر وہ دل میں جانتا ہے کہ سیاو کا بھائی اسے مارنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے تو وہ یہ سب نہیں کر رہا وہ سیاو اسے دوستی نہیں کرنا چاہتا سیاو کرتی تو کیا کرتی خاموشی سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہاں پر ہمیں میچ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شروع ہو گیا تھا ریٹ ایلڈر نے میچ کو اناؤنس کر دیا تھا اور لیٹ اینگ بھی اپنی ڈراغن بارڈی میں آ گیا تھا جب لیٹ اینگ اپنی ڈراغن بارڈی میں آتا ہے تو سب کو لگ رہا تھا ٹین جو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا فامنگی کو بھی ٹین جو کی کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی لیٹ اینگ جو کی ڈراغن بارڈی میں آیا ہوا تھا وہ ٹین جو سے کہتا ہے کہ آج تو تم گئے تمہاری بارڈی کے تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا یہ کہنے کے بعد وہ فورن سے ٹین جو پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ٹین جو اسے کہیں دور پھینک دیتا ہے اور لگا تا اللی ٹینگ پر اٹیک پر اٹیک کرتا رہتا ہے جس پر لیٹ اینگ بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا ٹین جو کتنی زیادہ پاور دے کر لیٹ اینگ بھی حیران ہو گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ آرہتی کی اتنا پاورفل کیسے ہو گیا ہے یہاں ٹین جو جو کتنا پاورفل ہو گیا تھا وہ لیٹ ینگ پر اٹیک کر کے اس کا ایک بازوی توڑ دیتا ہے ہاں لنگ یو جو یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے لیٹ ینگ کے لیے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی تلوار پھینگتا ہے مگر اس کی یہ تلوار ٹین جو خود پکڑ لیتا ہے اور لیٹ ینگ کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے لیٹ ینگ تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے سمجھا گئی تھی کہ اب اگر وہ یہاں پر رہا تو جان سے بھی جائے گا اب وہ ایلڈرز جو کہ اس میچ کو دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک کہتا ہے ٹین جو سے کہ تم اسے اتنے ظالمانہ طریقے سے نہیں مار سکتے اس سے ہمارے سکی بدنامی ہوتی ہے تو ٹین جو کہتا ہے کہ یہاں کا رول ہے کہ آپ لوگ سٹوڈنٹ کے معاملے میں نہیں بول سکتے اور آپ لوگ تب کہا تھے جب لیٹ ینگ میری بارڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہا تھا یہ باتیں سن کر وہ ایلڈر تو خاموش ہو جاتا ہے اور ان کا گریٹ ایلڈر جو کہ ٹین جو کس جذبی کو دیکھ رہا تھا وہ کافی حیران ہو گیا تھا یہاں ٹین جو لیٹ ینگ پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے وہاں کھڑے سب لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا رینگ ٹین جو کو مل جائے گا اور ایسا پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ نائنٹھ لیول کا کوئی آدمی اسے ڈرائگن لسٹ کا رینگ مل جائے وہاں لنگ جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹ بھی ہار گیا تھا پوئیزن والے آدمی سے اسی طرف گریٹ ایلڈر بھی اب ٹین جو کو ڈرائگن لسٹ کے 40 لیول پر انناؤنس کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹین جو کو اس فائٹ کے بعد ایک گفٹ بھی دینا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹین جو کو ڈرائگن لسٹ میں انناؤنس کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد گریٹ ایلڈری کو اور انناؤنسمنٹ دیتے ہیں جو رائیڈ ویالی کا ایکزیم ہو رہا ہے اور اس میں صرف اور صرف وہی سٹریڈنٹ پارٹیس پیٹ کر سکتے ہیں جو کی ڈرائگن لسٹ میں موجود ہوں اس کے علاوہ وہ ایک ٹریننگ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس کے بارے میں سن کر آوٹر گیٹ کے سٹریڈنٹ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹریننگ ان کے لیے بہت زیادہ اچھی تھی اس کے علاوہ ہم اس اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ جب ٹین جو سیکٹ میں آیا تھا تو اس سیکٹ کا میمبر بننے کے لیے اس نے ایک مقابلہ جیتا تھا اور اس مقابلے میں اس نے اپنے اپنننٹ کو مار بھی دیا تھا وہ اسی اپنننٹ کے قزن کے پاس ایک آدمی بھاگ کراتا ہے اور اسے ایک لیٹر پکڑاتا ہے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور غصے میں اس دیکھ کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ ٹین جو نے اس کے قزن کو انجو کو مار دیا تھا اس کا نام ونگ ہے اور یہ فوراں سے ٹین جو کے سامنے آ جاتا ہے یہ اسے مارنا چاہتا ہے وہ اپنے قزن کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے ٹین جو کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انسان اس کو مارنے کے لیے کیوں آیا ہے اب یہ ونگ ٹین جو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیتھ اینڈ لائف کے ارینہ میں چیلنج کرتا ہوں تو ٹین جو کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے چیلنج کرنے والے یہ سن کر ونگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹین جو پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس پر اٹیک بھی کر دیتا ہے مگر ٹین جو اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور پھر لنگ سے کہتا ہے کہ ڈریکن لسٹ پر تمہارا رینک نائن ہے مگر مجھے تمہاری پاور کوئی اتنی خاص لگ تو نہیں رہی اور جانتے ہو تم نے اپنی لائف کی سب سے بڑی بھول کی ہے میرے سامنے آ کر اور ایک بات میٹو رائیڈ والی میں مرنے کے لیے اب تم تیار رہنا اس پر ونگ کہتا ہے کہ مجھے مارنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تمہیں میں ماروں گا اور بہت ہی دردناک موت دوں گا اور اسے یہ دھمکی دے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مگی ٹین جو سے کہتی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ونگ کتنا زیادہ پاورفل ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں وہ میرے سے تو زیادہ ہی پاورفل ہے مگی کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی کلٹیویشن لیول کو پہلے سے زیادہ بڑھانا ہوگا اور پھر اس سے کہتی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد میں بھی فیٹل سولڈ رنگ کے اوپر والے لیول پر پہنچ جاؤں گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر قدم پہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گی نیک سین میں ہمیں سیاو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی مدر کی آخری نشانی کی ٹوٹنے کی وجہ سے رو رہی ہے اور تب بھی اس کی جونئر وہاں آ جاتی ہے اور ٹینجو کو برا بھلا کہنے لگتی ہے مگر سیاو اپنی جونئر سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو اس میں ٹینجو کی کوئی غلطی نہیں ہے اس پر اس کی جونئر کہتی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور تم ابھی بھی اسی کی سائیڈ لے رہی ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو تو سیاو اسے کہتی ہے کہ اب اس باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹینجو تو مینگئی کے ساتھ ہے اس کی جونئر کہتی ہے کہ ٹینجو مینگئی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ کیا جانے کہ مینگئی اپنے ہار تک ایکسپ نہیں کر سکتی جب وہ ہارنے والی تھی تو اس نے تم پر الزام لگا دی انہیں اس کے ڈرنک میں ٹرگ ملا دیا تھا اور تو اور وہ سیاو سے کہتی ہے کہ ضرور مینگئی نے ٹینجو کے سامنے تمہاری برائی کی ہوگی اس لئے تو ٹینجو اب تم سے بات نہیں کر رہا پھر سیاو کہتی ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں مینگئی کی یہ سچائی جا کر ٹینجو کو بتا دوں گی سیاو کہتی ہے کہ تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر یہ جونئر اس کی بات نہیں مانتی اور چلی جاتی ہے ٹینجو کو مینگئی کی ساری کی ساری سچائی بتانے کے لیے جب یہ جونئر ٹینجو کے پاس چاہتی ہے تو اس سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں آکے میں بات کریں گے مینگئی جو یہ باتیں سن رہی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے جب ٹینجو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اس جونئر کو بہت زیادہ غصا آ جاتا ہے اور وہ مینگئی کے بارے میں غلط غلط باتیں کرنے لگتی ہے یہ سنکر ٹینجو کو بھی بہت زیادہ غصا آ جاتا ہے اور وہ اس جونئر کا گھلا پکڑ لیتا ہے اور اس جونئر سے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے مینگئی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تو میں تمہیں وہیں کے وہیں مار دوں گا اس کے بعد یہ جونئر ٹینجو سے کہتی ہے کہ سیاو نے ڈراغن بیٹل میں منگے کو کسی قسم کا ڈرک نہیں دیا تھا میں اسے اچھے سے جانتی ہوں تم سمجھنے کی کوشش کرو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے وہ ٹینجو کو بتاتی ہے کہ ایک ایلڈر کو سیاو ملی تھی جب وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی اور تب وہ ایلڈر سیاو کو سیکٹ میں لے کر آئے تھے تب سے میں سیاو کے ساتھ رہتی ہوں اس جونئر کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے سیاو کے بھائی کی دشمنی اس کے ساتھ ہے اس لئے وہ اب سیاو کی دوستی نہیں برداشت کر سکتا اس کے بعد ٹینجو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اگر سیاو اس چگڑے کے بیچ میں نہیں آئے گی میں اس کے ساتھ بتائے ان سارے وقتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا ان سب باتوں کے بعد ٹینجو وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب یہی جونئر جا کر سیاو کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے تو سیاو رونے لگتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے ایک سین میں ہمیں ٹینجو کو دکھایا جاتا ہے جس نے کی ڈینر بنایا تھا منگئی اور اس کی بہن یہ ڈینر انجوائی کر رہی تھی تب ہی منگئی کی بہن وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ دونوں یعنی کی ٹینجو اور منگئی آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں ٹینجو یہ بات جان چکا تھا کہ منگئی کے باپ کو کسی نے مار دیا تھا اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے فادر کو کس نے مارا اور وہ اسے ساری بات بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آٹھ سال پہلے ایک آدمی نے ہمارے سٹی پر اٹیک کر کے میرے فادر کو مار دیا تھا اور میں وہاں سے بھاگ آئی تھی تب مجھے ایک الڈر ملے تھے جو کہ مجھے یہاں اس سیکٹ میں لے کر آئے تھے اور میں تب سے اسی سیکٹ میں ہوں باتیں سن کر ٹینجو بھی کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے فادر کی موت کا بدلہ لوں گا تینجو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے فادر کو کس نے مارا تھا وہ کہتی ہے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اگر یہ بات ہے کہ میرے فادر نے مرنے سے پہلے تو انشینٹ فرٹ بولا تھا بتاتی ہے کہ میرے فادر کو تینجو نے مارا تھا اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اسے مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے اگر ہم پورے سیکٹی پاور بھی لگا لے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے اس پر تینجو کہتا ہے کہ مجھ پر یقین کر کے دیکھو وہ جتنا بھی پاورفل ہے میں اسے برباد کر دوں گا وہاں ہمیں لنگ جو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے آدمیوں کو بتا رہا تھا میٹیو رائٹ ویلی کا ایکزام دو سال تک چلے گا جس میں کہ تینجو کو اس لیول پر پہنچنے میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا جس میں کہ تم لوگ ہو اس لئے تم لوگ کے لیے اسے مارنا بہت زیادہ آسان ہے اور اگر تم لوگ اسے مار دو تو میں تمہیں بہت بڑا انام دوں گا ہاں سیاو کا بھائی اس پویزن والے آدمی کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ سب لوگ مل کر اب کوئی پلان بنائیں گی جس سے کہ تینجو کو مار سکیں نیکسین میں ہمیں آرڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سب ہی سٹوڈنٹس کو ایک میپ دے رہے ہیں یہ میٹیو رائٹ ویلی کا میپ ہے سب کو بتاتے ہیں کہ ایکزام میریا ایک ہائی لیول کی سرکولیشن سے گھرا ہوا ہے سب کو بتاتے ہیں کہ آپ سب کو اسی فارمیشن کے اندر رہنا ہے اس سے باہر بہت خطرناک لیول کی مانسٹرز ہیں تب ہی تینجو اس آرڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو اس ایریا میں گارڈ آسز ملا پر یہ آرڈر اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے لوگ کافی آرسز اسے کھوج رہے ہیں مگر وہ اسے نہیں حاصل کر سکے اور اگر ہمیں وہ مل گیا تو ہمارے انسیسٹرز کی پاور پہلے سے کافی زیادہ ہو جائے گی اور ہمارا سیکٹ دوبارہ سے پاور فل ہو جائے گا اب منگی تینجو کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک زیم ایریا فائیو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تینجو اب منگی کو ان میں سے ایک پارٹ میں ملنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ہاں ایڈر ان سب کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹاور ہے جو کی دو سالوں میں کافی ٹائم کے بعد کھلتا ہے اس لیے وہاں پر جا کر ٹرائیر کے لیے لڑنا مت بلکہ ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنا اور ان سب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ کو اس ٹینل کی دیوار کو نہیں چھونا یہ سب کرنے کے بعد وہ ان سب اس ٹوڈنٹس کو میٹرائیڈ ویلی میں بھیج دیتے ہیں تینجو بھی اس ویلی میں پہنچ گیا تھا اور تب بھی اسے کچھ آدمی دکھائی دیتے ہیں یہ پوئیزن والے کے آدمی تھے انہیں دیکھ کر تینجو کو غصہ آ جاتا ہے وہ انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے پہلے تو وہ بھاگتے ہیں اس سے مگر پھر تینجو انہیں پکڑ لیتا ہے اور انہیں مارنے والا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی اسے بتاتا ہے کس طرح سے مہنگی اور اس کی بہن پر انہوں نے انام رکھے ہوئے ہیں کہ جو انہیں مارے گا اسے اتنا ملے گا باتیں سنکر تینجو کو کافی زدہ غصہ آ جاتا ہے اور اسے وہیں پہ مار دیتا ہے تینجو سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر اس کے کتنے زیادہ دشمن ہے وہ اپنی کلٹیویشن لیول کو اب بڑھانا چاہتا تھا اپنی پاور کو بڑھانے کے بعد ہی وہ ان سبھی دشمنوں سے نپٹ سکتا ہے اسے اگزیم کے ایک پارٹ پر مہنگے سے بھی ملنا تھا جو کی وہ اسے کہہ چکا تھا اب تینجو وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی اسے دو آدمی دکھائی دیتے ہیں تاپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ دونوں آدمی وینگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کی کوانجی کا کزن ہے اب تینجو بھی ان کے پاس آتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی تینجو کو مارنے کی بات کرتا ہے اگر دوسرا آدمی وہ تینجو پر اٹیک نہیں کرتا اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پاور پوز زیادہ ہے تم اسے مار نہیں سکتے تم بھی بھاگ جاؤ مگر اب تو کافی ٹائم ہو گیا تھا اور اب یہ بھاگ نہیں سکتے تھے اور تینجو بھی جانتا تھا کہ یہ اس کے دشمن ہے تو وہ بھی ان دونوں کو مار دیتا ہے اب تینجو کو پتا تھا کہ وینگ کہاں پر ہے اور وہ بھی اسے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے تو ان آدمی سے سن لیا تھا کہ وہ کہاں ہے اس کے بعد وہ اپنے لائن برڈ کو باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں جانے کی ٹرائے کرتا ہے وہاں پر اسے ایک پیلس نظر آتا ہے جو کی انڈرگراؤنڈ تھا اور کافی گہرائی میں تھا وہاں پر انہیں ایک ڈرائگن کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں جس سے کہ تینجو کا یہ برڈ بہت زیادہ ڈل جاتا ہے مگر تینجو اسے سمجھاتا ہے کہ تینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ برڈ بھی تمہارے جیسے ہی تھے اور یہ نشان اس وقت کا ہوگا جبکہ دو گارڈ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی دوسری طرف ہمیں وینگ کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جنہیں کہ ایک پتھر کی نیچے ایک سول پاور ملتی ہے وہ یہ بات وینگ کو بتانے کے لئے فورن سے اس کے پاس جاتے ہیں مگر تینجو بھی وہاں پر تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ سول پاور کتنی زیادہ سٹرونگ ہے اس سے فیٹل پاور رنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تینجو بھی یہ باتیں سن رہا تھا اور تب ہی وینگ بھی وہاں پر آ گیا تھا اور وہ بھی زیادہ خوش ہو رہا تھا وہ سول پاور کو دیکھ کر اب وینگ کے آدمی جب وینگ کو وہاں دیکھتے ہیں تو وہ فورن سے اس پتھر کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ وینگ اس سول پاور کو لے سکے وینگ بھی آگے آتا ہے اسے پکڑنے کے لئے مگر تب ہی ٹینجو بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اس سول پاور کو لینے لگتا ہے اب ٹینجو اس سول پاور کو لے لیتا ہے اور وینگ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنے کے لئے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہیں پہ یہ اپسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے